اس ویڈیو کے اندر میرا جو ڈسکارڈ کا وی آئی پی پائیویٹ گروپ ہے اس کی میں آپ کو آہ تھوڑی سے ڈکاہ دکھاتا ہوں سو پچھنے ویک کے اندر میں ڈی ایکس فائی کے اینلسلٹ سین ڈ کیے تھے یہ ڈی ایکس وائی کا اس کے اندر میں ڈی ایکس وائی سین کرتا ہوں اس کے اندر یورو یو ایس ٹی میجر بیرز ہے اور اثر بیرز ہیں ہم اس کو پر بات کرتے ہیں یہ دی ایکس وائل کے انیل سیز میں نے سینڈ کیا تھے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ویک ہے اس ویک کے اندر مارکیٹ سیل آئے گی اس ایکسٹرنر رینج لکویڈیٹی کو ٹائم فریم ہے تو دیلی کو پر میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک گیپ پڑا ہوگا اوپر جو ہائی پروبولیٹی والا لیول ہے وہ یہ پڑا ہوگا دیلی کا انوردین فیر ویل گیپ کو اس کو ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ سیل آئے گی آل رائٹ تو یہ ایچ فور کا چارٹ ایچ فور کے پر مارکیٹ سیٹرک سے شیفٹ یہ آرڈر بلوک یہ فیر ویل گیپ اس دیلی کے انوردین کے اندر آ رہا تھا آل رائٹ اوپر یہ باعث ان لیکویڈیٹی پڑی ہوئی ہے تو یہ میرے دی ایکس وائل کے انیلائز تھے تو اب میں چلتا ہوں لائیو چارٹ کے اوپر تو یہ میرے پاس دی ایکس وائل کا لائیو چارٹ ہے تو یہ دیلی کا ٹائم فریم ہے تو دیکھیں کیسے مارکیٹ اوپر گئی ہے اس دیلی کے اندر ای افر ویل گیپ کو جسٹ مارکیٹ نے ٹاچ کیا ہے اس کے بعد عال دا اوپر چارٹ آئی ایکس و یکیڈیٹی جس کو ٹاش کرنے سے پہلے مارکیٹ نے NSA لوڈ disent liquidi مارکیٹ Original جنریٹ کی لیول ہمارے پاس سپڑے اوپر اوپر بنے رائیو چارٹ ہے enhance Liebe لیکے انویر تر فیر ویل گیپ کو ٹچ کرنے کے بعد اور ساتھ میں اچ فور کا یہ جو پیروی اس میں نے آپ کو آہ دکھائیے پیچر کے اندر یہ آرڈر بلوک یہ فیر ویل گیپ تھا تو مارکر نے اس کو ٹچ کی ہے اس کے بعد یہ بائی سائٹ کینڈل ہمارے پاس چینج ان سٹیٹ آف دیوری کینڈل تھی یہ ہمارا آرڈر بلوک تھا یہ ساتھ فیر ویل گیپ مارکر نے اس کو ٹچ کی ہے جیسے اس کو ٹچ کی ہے ایچ فور ایچ ون کے پر ہم چلتے ہیں تو ایچ ون کے پر دیکھیں یہ آپ کے پاس کلیر کا ٹارڈر بلوک تھا مارکر نیس آرڈر بلوک کو ٹچ کی ہے یہ ایچ فور پر آرڈر بلوک تھا اور ایچ ون کا بھی آ رہا ہے تو یہ پریمیم کے اندر تھا اس کو ٹچ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سیل تھا ہے لیکویڈیٹی آپ کا ٹارگر تھا آل داوے مارکی اس جگہ پہ سیل آئی ہے تو یہ سارے ڈی اکس وائ کے انیلائز ہیں ہمارے پاس جو میں نے پریویس ویک کے اندر ڈسکورڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹر مینجن ہو رہی ہے آپ کو پندرہ طریق کو یہ میں نے سینڈ کیا تھے تو اب ہم بات کرتے ہیں میجر پیرز کے اوپر تو یہ سارے پرائیویٹ جو میرے سٹورنٹ ہیں ان کے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یورو کی میں نے اپڈیٹ دی تھی اپڈیٹ کیا تھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کسی جگہ پہ ایس ایمٹی مارکیٹ نے کریٹ کیا یہ ویکلی کا ٹائم فرم ہے آل رائٹ سو یہ آپ کے پاس ڈیلی کا ہے تو ڈیلی کے اوپر یہ دیکھیں یہ فیرول گیب تھا اس کو مارکیٹ نے ٹچ کرنے کے بعد انوری فیرول گیب تھا آل داوے بائیس ان لیکوریٹی یہ ہمارا سارا ٹارگٹس آجے اوپر آپ کو نظر آ رہا سو یہ ایچ فور کا ٹائم فرم ہے سیم اسی جگہ پہ یہ لیول آ رہا ہے یہ اس جگہ سے ہم نے بائی کرنا تھا تو یہ یورو ہے تو اب ہم چلتے ہیں یورو کے چارٹ کے اوپر تو گائیس یہ ہے یورو کا ہمارے پاس چارٹ ڈیلی کا تو دیکھیں مارکیٹ سیل آئی ہے اس جگہ پہ یہ انٹرنل رینج لیکوریٹی یہ فیرول گیب تھا میں اس کو رموڈ کرتا ہوں مارکیٹ نے اپنے اس انٹرنل رینج لیکوریٹی فیرول گیب کو ٹچ کیا اس کو ٹچ کرنے کے بعد آل دا وی ایک پراپر ہمارے پاس اوپن لو ہائی کلوڈ والا یہ ایک کلاسک بائی ڈے بنا ایک ایسا دن ہمیں مل جائے ٹریڈ کرنے کے لیے تو ہمارا پورا جو ویک ہوتا ہے وہ بک ہو جاتا ہے آپ کوئی چیز کی سمجھ ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ وہی لیول ہے اس جگہ پہ یہ سیل تھا لیکوریٹی مارکیٹ نے جنریٹ کی یہ سیل تھا لیکوریٹی جنریٹ کی تو اس جگہ میں مارکیٹ سیل آئی اپنی اس اس فیرول گیب کو مارکیٹ نے ٹچ کرنے کے بعد آل دا وی اوپر آپ کو اس جگہ پہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آرڈر بلوگ تھا جیسے ہی مارکیٹ نے چینج ان سٹیٹ آف ڈیلیوری دی اس جگہ پہ ساتھ میں یہ فیرول گیب تھا تو اس کو اس فیرول گیب کو مارکیٹ نے ٹچ کرنے کے بعد اس جگہ پہ آپ کو ٹریڈ تھی ٹارویٹ آپ کا یہ والا سونگ ہائی تھا آل رائٹ سو یہ تھا یورو جوی ایسٹی کا ان ڈیپت باز ہے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس فری ویڈیو کے اندر کیونکہ یہ ساری آہ پیڈ کلاسیز ہیں جو پیڈ میرے سارے سارا سین ہے اس جگہ پہ ڈسکارڈ وی ای پی منٹرشپ کے اندر یہ ایڈوکیشنل کورس ہے جس کے اوپر دو اپیسوڈ آ چکے ہیں یہ لانگ ٹرم پرسپیکٹری جس کے اندر میں نے بتایا آپ نے منتل کو کیسے ٹریڈ کرنا ہے ویکلی کو کیسے ٹریڈ کرنا ہے مطلب مطلب کے منتلی کو انلائز کیسے کرنا ہے ویکلی کو کیسے کرنا ہے اور ڈیلی کو اس کے بعد اس کا دو دو جاتے اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر تھیری وہ آج یا پھر کال اس کے اندر آ جائے گا تو یہ جو ہائی قسم کی منٹرشپ ہے یہ جسٹ آنی ڈسکارڈ کے سٹوڈنٹ کے لیے تو یہ رسک رسک مینجمنٹ واری ویڈیوز ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جی بی بی یو ایس ڈی کے انلائز سے یہ جی بی بی کے باعث ہیں جی بی بی کے اوپر دیکھیں مارکرنس آرٹر بلوک کو ٹچ کی ہے ویکلی کا تو ٹارگٹ ہمارا یہ والا اوپر تھا تو یہ ڈیلی کا ٹائم فریم کے اوپر میڈکیشن آرٹر بلوک تھا اس جگہ پہ مارکرنس کو ٹچ کیا ہوا تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایچ فور کے اوپر تو ایچ فور کا ہمارے پاس یہ سینے مارکرنس آرٹر شیفٹ ہوا کھاڑا تھا ہمارے پاس تو یہ جو بریکر بلوک تھا اس جگہ سے ہم بائے دیکھ سکتے تو اس کو جی بی بی کو آپ آل آن ٹریڈ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہم نے ایس ایم ٹی کو ایرا دیکھنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو انلائز کیا ہوا ٹریڈ ہاں میں یورو کوئی کرتے ہیں تو جو پرائیوٹ سٹوڈنٹ ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے تو یہ جو جی بی بی کا سین ہے مارکرنس ہوتے شیفٹ ہوا لیکن مارکرنس نیچے نہیں ہے اس پریکر بلوک کو مارکرنس نے نہیں ٹچ کیا تو اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن میرے پرائیوٹ سٹوڈنٹ جو ڈسکارڈ والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا آتا ان کے ساتھ ہم نے کیسے دیکھنی ہوتی ہے ایک پہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے لیول کو ٹچ کر لے زیادہ دوسرا اگر لیول کو نہ ٹچ کرے تو اس جگہ سے ہمارے پاس اچھی پرابیلیٹی ہائی پرابیلیٹی والی ٹریڈ ہوتی ہے اور اس ٹارگٹ میں نے جو دیا ہوا تھا یہ ایکسٹرنر نے باعث سے لیکوڈیٹی سی جو کہ مارکرنس جگہ پہ دیکھیں آپ اگین مارکر سٹوٹی شفٹ کیا مارکر سیل آئی اس پھر گئی اس آرڈر بلوک مارکر نے ٹچ کیا آل داوے اپ گئی ہے تو آپ کا یہ بھی ٹی پی اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہٹ ہو گیا جس جگہ پہ یورو نے ہمیں اچھی ہاسی ٹریڈ دیا تو یہ بھی بھی یو ایسٹی کے پر مارکر نے اسی ٹائم اسی دن اپنے اس آرڈر بلوک کو ٹچ کیا باقی یہ چارٹس ریو گئے والا اس کے اندر ہم ڈسکشن کرتے ہیں جو بھی ہم نے ٹریڈ دی ہوتی ہے یا ہم پلے کرتے ہیں تو یہ سارے جو ہمارے پرائیوٹ سٹوژنٹس ہیں تو اس کے اندر ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سیشن کے اندر اپ ڈیرس ہوگا ملتی ہیں تو یہ آپ کا جنرل چاٹڑ ہے جس کے اندر کوئی بھی إنهر ہوتی ہو ہم سارا ڈسکشن کرتے ہیں جو بھی ہم Live سیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم پوسٹ ہوگا کرتے ہیں تو سارے جو میمبرز ہیں وہ اس سیشن کے اندر رہتے ہیں تو اگر آپ ڈسکارڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکارڈ گروپ کی جو فی ہے وہ سیونٹی فائیو ڈالر ہے لائف ٹائم کے لیے آپ نے ایک دفعہ پی پی کرنی ہے تو آپ ڈسکارڈ کے اندر لائف ٹائم کے لیے آ جائیں گے تو یہ اس کی جسٹ فی آپ نے ایک دفعہ پی کرنی ہے اس کے بعد آپ لائف ٹائم میری کمیونٹی کے میمبر ہیں جو منٹالشپ ہمیں اس کے ڈسکارڈ کندر ہم نے سٹارٹ کی اگر آپ یہ کسی چیز پہلی بات ایسا کوئی ایسے کوئی چیزیں سکھا تھا نہیں جو میں سکھا رہا ہوں پریمیم لیول کی جو میرا یوٹیپ کے اوپر نالی پڑھا ہوا آپ اسے اندالہ لگا سکے دے گئے پریمیم نالی کیسا ہوگا سو یہ جو فی ہے یہ جسٹ دو سو ڈالر اس کے ٹو ہنڈر ڈالر ہوگی جلدہ جلدہ ہوگی تو ابھی کے لیے میں نے ایک گول سیٹ کیا کہ مجھے اتنی جو سٹوڈنٹ کامز کام ڈسکورڈ کے اندر ہونے چاہیے فیفٹی سٹوڈنٹ جب تک کمپلیز نہیں ہوتے اتنی دیر تک یہ فی چلے گی اس کے بعد ہمارا ڈسکورڈ گروپ کا جو میشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو فی ہوگی وہ ٹو ہنڈرڈ ہوگی اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میں نے اپنا نمبر دیا ہے وارساب کا تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں ڈسکورڈ کے لیے تو میں آپ کو اس کے اندر ایڈ کر دوں گا تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹوپک پر جاتے ہیں آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں